بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب خید ہوں گے آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موہ مبارک کی زیارت کیجئے آپ لوگ ہم نے بھی زیارت کی تھی اور ہم نے بھی دیکھ کر دعا مانگی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کرتی چلوں بہت کلوس کر کے میں نے بنائی تھی مشکلوں سے بہت زیادہ ہی رشتہ ہم لوگ بارہ ربی اول پہ گئے تھے تو وہاں پہ بہت سارے جسے لگی ہوئے تھے کیمپ وغیرہ تو اس میں ہمیں یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موہ مبارک کی ہم لوگوں نے زیارت کی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کو بھی دکھاتی چلوں تو آپ لوگ بھی دیکھیں آپ لوگ بھی زیارت کیجئے اور دیکھ کر دعا ضرور کیجئے اللہ پاک اس کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے آپ لوگ ہر جائد دعا قبول عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دریشریف پہ پڑھ لیجئے اور سارے کافی سارے باکسز رکھے تھے اس میں سب میں موہ مبارک رکھا ہوا تھا اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا پہلی بار میں نے تیارت کی تھی سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دکھا تھا تو سارے باکسز میں یہی رکھے ہوئے تھے کچھ میں زیادہ تھے اور کچھ میں گم تھے بڑی مشکلوں سے ویڈیو بنائی کیونکہ بہت زیادہ رشت تھا تو آگے بھی ویڈیو ہے تھوڑی سی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پرانی جس میں چیزیں تھیں جو آپ نے استعمال کی تھی یہ ہے میرے خانمے مدارش شریف کے پتر ہے عمر حمزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس میں بھی کچھ رکھا ہوا تھا حضرت امام حسین اس سے کچھ لکھا تھا بہت زیادہ رشت تھا تو یہ ہے دیکھیں نمرہ مسجد کے جائے نماز کے دھاگے بھی ہیں اس میں اور اس کی جہاں پر جو جھاڑ وغیرہ لگایا کرتے تھے یہ مسجد حجرانہ کے پتھر ہیں کوئیں کے پتھر اور مٹی ہیں تو یہ کافی سارے باکسز اور بہت زیادہ رشت ہے بڑی مشکلوں سے میں کیپچر کر پائیتے ہیں سب چیزوں کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہے اور بہت سے آزم کے پیز استغریر روشن آپ لوگ شاید پڑھ سکتے ہیں یہ تذبیح ہیں ان کے اور ان کی چادر ہیں اور یہ بھی کچھ پتھر تھے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ہاتھوں سے گزری ہوئی تھی استعمال شدہ تھی ان کی تو کافی احتمام سے رکھا ہوا تھا ان سب چیزوں کو یہ ہیں البکی کی خاص کبوتر کے پر ہیں تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر ہاتھ مبارک بھی لگے ہوئے تھے جنرل البکی کی مٹی اور پتھر میں نے یہ سب پہلی بار دیکھا تھا میں دیکھنے میں زیادہ فوکس کر رہی تھی تو آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں اور آپ لوگ بھی اپنی دل کی مراد پوری کریں آپ لوگ بھی جائز دعا کریں تاکہ اللہ پاک اس کے فضل کر ہم سے آپ کی ہر جائز دعا پوری کریں اب آگے بس آپ لوگ دیکھتے رہیے یہ جائے نماز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو اس کی اتر کے اندر شامل ہوئی تھی یہ لکھا ہوا تھا ہاں پر یہ میں جو آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں یہ وہاں پر لکھا ہوا تھا سارا ہوئی صفہ مروہ کی پہاڑی کی مٹی ہے یہ جنت دل مسلح کی مٹی ہے یہ کچھ کچھ چیزیں نظر نہیں آنی تھی کچھ چیزیں کیپچر ہو گئی تھی اور کچھ چیزیں نظر نہیں آنی تھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی خاص مٹی تھی ہے اور یہ خانہ کعبہ کے اندر کی مٹی تھی کچھ پتھر تھے آپ لوگوں نے جب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیت آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میں جو لوگ فضول کی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں میرے پاس جیسے ٹائم لگتا ہے میں ویسے ہی کوکنگی ویڈیوز اپلوٹ کرتی ہوں تو آپ لوگ پلیز مجھے سپورٹ کیجئے میں زیادہ اپنے فیس کو سامنے نہیں لاتی اس لیے مجھے اجازت نہیں ہے بس میں جاتی ہوں کہ میں وردے میں رہ کر کچھ کام کروں تو آپ لوگ پلیز اس کی وجہ سے مجھے سپورٹ کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہی آدھ رکھئے گا اور مجھے سپورٹ کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ لوگ کو میرے ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو مجھے بلیز کومنٹ ضرور کیا کریں مجھے سپورٹ کیا کریں مجھے لیز کل مجھے سپورٹ کیا کریں مجھے سپورٹ کیا کریں مجھے لurn